اس لڑکی کو دیکھی ہے جس کی صرف ایک غلطی نے اس بیچاری کا سارا خلیہ خراب کر دیا خواتین اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں خاص طور پر وہ لڑکیاں وہ خواتین جو سر پر لوشن لگاتی ہیں یا مختلف تیل لگاتی ہیں اگر سر پر آپ کے لیکیوں جوبےوں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ مختلف عدویات کا استعمال کرتی ہیں ان عدویات کو استعمال کرنے کے بعد خدا نہ خاص تھا اگر آپ کچن میں چلے جائیں آگ کے قریب چلے جائیں تو آپ کا حال کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لڑکی کا نام ہے علیمہ علی بیٹ فوڈ یوکے میں رہتی ہے جب اس کی عمر بارہ سال تھی تو والدہ نے سکول سے جیسے ہی واپس آئی تو سر پر لوشن لگا دیا تیل لگا دیا اور اس میں جوںوں کو مارنے والی میڈیسن تھی ماں نے اس ذہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے سر پر تیل یا لوشن لگایا کہ میری بیٹی کے سر پر جوںیں یا لیکن آجائیں لیکن اس ماں کو کیا پتا تھا کہ میری بیٹی اگر کچن میں جائے گی تو اس کا کیا حال ہو جائے گا جناب علی ایک گھنٹہ تقریباً علیمہ بیٹھی رہی سر پر تیل لگا ہوا تھا اچانک سے کچن میں جاتی ہیں وہاں پر دودھ رکھا ہوا تھا بوائل کرنے کے لیے جیسے ہی آگ کے قریب گئیں تو اس آگ نے اس لڑکی کو ایسا جلس لیا کہ جناب کچن میں اتنی آگ بھڑک اٹھی کہ اس لڑکی کا سارا جسم جل گیا بگڑ گیا چہرہ سارا جسم جل گیا اور یہ لڑکی چیخو پکار کرتی رہی لڑکی کی ماں اس کے پاس پہنچی تو ماں بھی بے بس تھی کہ میں کس طرح اپنی بیٹی کو بچاؤں سمجھ نہیں آرہی وہ آگ بجنے کا بند ہونے کا نام جلے رہی تھی جیسے پولیس کا بلایا گیا فائر بریگیٹ کے عملے کو بلایا گیا اس لڑکی کو جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس لڑکی کے چانسز صرف دس فیصد ہیں دس فیصد چانسز ہیں بچنے کے اگر یہ بچ گئی تو یہ اللہ کا موجزہ ہوگا ہمیں چانسز کوئی نظر نہیں آتے لیکن اب یہ لڑکی دنیا میں اتنی مقبول ہے کہ اس سے پہلے جب اس کا چہرہ جہلا نہیں ہوا تھا یہ کانفیڈنٹ تھی یہ میڈیا پر نہیں آتی تھی ٹک ٹوک نہیں بناتی تھی یوٹیوب ویڈیوز نہیں بناتی تھی لیکن جب چہرہ جل گیا بگڑ گیا چہرہ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنٹ پیدا کیا اس لڑکی کو ہسپیل پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے دیکھا کہ اس کا جسم ستر سے اسی فیصد جل چکا ہے کہہ رہے تھے دعا کریں دس فیصد چانسز ہیں بچ جائے تو ٹھیک ورنہ اس لڑکی کا بچنا بہت مشکل ہوگا اب اس لڑکی کی مسلسل سرجریز کرتے رہے یقین کریں کہ یہ لڑکی قومے میں رہی ڈاکٹرز بس یہی کہتے رہے کہ آپ اس کے لئے دعا کرتے رہیں قومے میں ہے کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی ہے بل آخر چھے سے سات ہفتے بعد جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو نرسے بات کی اور پوچھا کہ میرا چہرہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں جل چکی ہوں کیا میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ سکوں یا شیشے میں دیکھنے کے بعد میری جان تو نہیں چلی جائے گی مجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں پہلے کیا تھی اور اب میں کیا بن چکی ہوں نرسیز نے اس کو حوصلہ دیا مواب نے حوصلہ دیا اس کے بعد جب اس لڑکی نے اپنا چہرہ دیکھا تو چیخو پکار کر کے روتی رہی کہ میرا اتنا خوبصورت چہرہ اور اب میں کیا بن چکی ہوں لیکن اس لڑکی کو کچھ عرصہ لگا سنبھلنے میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹل بنانے میں کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں نے گزارنی ہے آج اس لڑکی کی عمر سترہ سال ہے آپ یقین جانئے اس لڑکی نے چند درسے میں اپنے آپ کو اتنا بہادر بنا لیا کہ لوگ کہتے رہے کہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا وقال اس کے جب میں گھر سے باہر نکلتی تو لوگ کہتے تھے کہ اس سے اچھا تم مر جاتی تمہاری جان چلی جاتی تمہارے چہرے کو تمہارے جسم کو کیا ہو چکا ہے لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں آرہی بجائے اس کے گھر بیٹھ جاتی ماباپ پر بوجھ بن جاتی اس نے ٹک ٹوک جوائن کیا سوشل ویڈیا کا استعمال کیا اور اس پر آ کر تنی شہرہ تحاصل کی کہ آج اس لڑکی کے ملینز میں فالورز ہیں مختلف میک اپ کے ٹپس بتاتی ہیں لوگوں کو اور لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں یقین جانے یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب علیمہ علی کی ویڈیو سامنے آئے گی اور ہم دیکھ سکیں گے علیمہ علی کے وقال میری ماں نے مجھے جتنا حوصلہ دیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی میری ماں نے کبھی بھی مجھ سے گھن محسوس نہیں کی یہاں تک کہ میری فیملی اتنی سپورٹیو تھی کہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ رکھتے تھے بجائے اس کے کہ میرے چہرے پر کوئی بات کرے ہمیشہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے اور ڈاکٹرز کو اس لڑکی نے کہا کہ ڈاکٹرز کو سلام ہے ڈاکٹرز نے جس طرح میرا ٹوٹیویٹ کیا ڈاکٹرز نے جس طرح مجھے موٹیویٹ کیا مجھے سمجھاتے رہے میڈیسنز دیتے رہے اور میری سرجز کو کامیاب بنایا ان کی میں ہمیشہ مکروز رہوں گی لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا تمام خواتین سے کہ آپ جب بھی کسی ایسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو جب اس بات کا پتہ ہو کہ اس کو لگانے کے بعد اگر کچن میں آپ جائیں گے آگ کے قریب جائیں گے تو آپ آگ میں جلس سکتے ہیں اس لڑکی کی اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی کہ ڈاکٹرز کہتے رہے کہ آپ دعا کریں اس کا بچنا نہ ممکن ہے پھر بھی اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے اس کو اللہ نے زندگی دی یہ لڑکی آج حیات ہے سترہ سال اس کی عمر ہے اور یہ سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو جینے کا طریقہ بتاتی ہے اس نے اس بات کو ثابت کیا آپ کا چہرہ بگڑ جائے کچھ بھی ہو اگر آپ کے اندر زندگی گزارنے کی محنت ہو لگن ہو جذبہ ہو تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے آپ بنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور زندگی میں اتنا کامیاب ہو سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی مثالیں دے سکیں لوگ آپ پر کتابیں لکھ سکیں کہ یہ لڑکی کیا تھی کیا ہو گئی لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کیا کیا بنا دیا آج اس لڑکی کی دنیا تعریف کرتی ہے علیمہ علیس کا نام ہے ابھی بھی آپ جائیں سوشل ویڈیا پر فیس بک پر یوٹیوب پر کہیں بھی اس لڑکی کے نام سے آپ اکاؤنٹ کو سرچ کریں آپ کو اس کی تمام ویڈیوز ملے گی اور آپ بھی اس لڑکی کی زندگی کو دیکھ کر موٹیویڈ ہو سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بجائے اس کے اگر ناشکری کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت بری زندگی دی آپ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ سلامت ہے چہرہ بھی ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں گے تو کائنڈی اس لڑکی کی زندگی علیمہ علی کی زندگی سیکھی ہے جس کا چہرہ بگڑ گیا جسم جلس گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کامیاب کر دیا کہ آج وہ اپنے مواب کو بڑے خوبصورت طریقے سے لے کر چال رہی ہے اور زندگی کو حسین ترین بنائے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہے اپنے محسبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ